ایک آپ سے نیجی سوال میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ نے پردان منطری مودی کے ساتھ ان کے پہلے سرکار کے ٹرم میں ویدیش سچیب کے طور پر کام کیا پھر ویدیش منطری آپ بن گئے ایسا آپ میں انہوں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے آپ کا چین کیا اور انہوں نے لگا کہ نہیں آپ کو ویدیش منطری ہونا چاہیے ایسا آپ میں کیا خاص تھا سوال میں کیسے اس کے طور میں کیسے دوں آپ کو تو ان سے پوچھنا چاہیے پر میں اتنا کہوں گا کہ میں پہلے بار ان سے دو ہزار چودہ میں ملا دو ہزار بارہ میں ملا اس سماعے میں چین میں غادو تھا اور پہلے میں کچھ دیکھئے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ اور میں پہلے ملتے ہیں تو کہیں وہ کیمسٹری بیٹھتی لگتا ہے کہ کہیں کنیکٹ ہوتا ہے تو یہ مجھے شروع سے لگا اس کے بعد چناب کے بعد دو ہزار چودہ کے بعد ہی ملے ہم تک تک وہ پردھان منتری بن چکے تھے تو چین کے بارے میں آپ نے جو بریفنگ اس سمعے انہیں دی ہوگی شاید وہ پہلی ملاقات میں اس سے کافی پربابت ہوئے ہوں گے ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری دوسری ملاقات تب ہوئی جب وہ امریکہ جانے والے تھے وہ جو آپ کو یاد ہوگا وہ میڈیسن سکوئر جی گارڈین والا وزر تو اس سمعے جو ہے وہ بہت بڑی وزر اور اس کی بہت تیاری بھی کرنی تھی اور ایک نئی قسم کے وزر تھی کیونکہ جو میڈیسن سکوئر گارڈن میں جو کارکرم جو ہوا ابھی تک ایسا تب تک ایسا کبھی کارکرم ہوا نہیں بلکل میں تھا وہاں اور میں نے دیکھا بہت گرانڈ تھا یہ پبلک دپلومسی کو کمیونٹی دپلومسی کو آپ ایک تو بڑے سکیل میں کر رہے پر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ان کے یہ انسٹرکشن تھے انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا ایونٹ چاہیے جس جو واشنگٹن تک پورے دنیا میں سنائی دے کہ ہم ایک قسم سے دنیا کو میسیج کرنے تھے بھلے وہ ایونٹ نیو یورک میں تو اس کی جو تیاری جو تھی اس کو کیسے کرنا تھا تو میں کہوں گا کہ ہمارا کمفرٹ لیول جو ہے اس وزٹ کے بعد جیدہ بڑا جوالال نہرو جب تک پردار منتری رہے انہوں نے ویدیش نیتی کو اپنے پاس ہی رکھا اور دنیا کے جو بڑے بڑے جو پاورفل نیتہ ہوتے ہیں وہ ویدیش نیتی کو اپنے ساتھ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اصلی ویدیش منتری آپ ہیں یا مودی جی ہیں آپ کا سوال جو ہے ایک قسم سے غلط ہے اصلی منتری میں سوچ کس کی ویژن کس کی سٹرٹیجی کس کی وہ الگ سوال ہے کیونکہ جب جو پردان منتری جو ہے کیونکہ پردان منتری ایک تو آپ کا جو پہلے جو کمنٹ جو تھا لیڈرز جو ہیں فورن پالیسی میں روچی کیوں لیتے ہیں اس کے دو کارن ہیں ایک تو اس کی پروجیکشن ہوتی ہے دنیا میں دوسری بات فورن پالیسی جو ہے اس میں الگ الگ اس کے پہلو ہوتے ہیں کہ اس میں ڈیفنس بھی ہے فن ہے ایکونامک بھی ہے ٹیکنالوجی بھی ہے تو کسی کو ایک قسم سے یہ دھاگے جو ہیں اس کو پلٹ ٹوگیدر اور اس کا ایک آپ کو ایک انٹیگریٹیڈ پرڈک چاہیے اس میں تو یہ کام جو ہے یہ تو سوہبھاوک ہے تو ہیڈ آف گارمنٹ پریزیڈنٹ ہو کچھ دیشوں میں یا پردھان منتری ہو وہ ہی کریں گے تو میں کہوں گا وشن جو ہے وہ ان کا ہے کیونکہ اگر آپ میں اس کے دو ادھارن دیتا ہوں جب ان کا شاپت گرہن ہوا چودہ کا اس سمائے انہوں نے نینے کیا کہ جو پڑے اس کے نیتا جو ہیں سب کو بلائیں گے میں اس سمائے واشنگٹن میں تھا مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہیں پر آپ سوچئے میں مجھے اس میں کوئی شرم نہیں آتی کہنے میں ہم جو فورن پولیسی والے جو تھے جو پروفیشنل ڈپلومیٹس جو تھے ہم میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پڑے اس کے نیتا ان کو بلائیں میں اس کو ایک دھارن اور دیتا ہوں اگلے سال جو پہلی بار جو ہمارے راججوتوں کی سمیلن جو ہوتی ہے ہر سال ہوتی تو انہوں نے ایک ٹرم یوز کیا یہ تھا انگریزی میں لیڈنگ پاور ہمیں بھارت کو لیڈنگ پاور کی دشاں میں لے جانا ہے اب لوگوں کو لگا ہے بھئی یہ لیڈنگ پاور کی کیا بات کر اب آپ اس کو نو سال آگے لے جائیں آج کی بھارت دیکھیں اور مجھے بتائیے کہ آج ہم لیڈنگ پاور کی دشاں میں جا رہے ہیں لیڈنگ پاور کی مطلب ہے کہ بھار کی جمع باری جو ہے جیسے اب ویکسین ماہیتری کی جمع باری تھی یا فرس ریسپانڈر کہیں ترکی میں بھکاں پایا ہے یا نیپال میں آیا ہے تو آپ نے یہاں سے رسکیو فرس بھیجا یا اپنے ہی لوگ جو بھار کہیں فرس چاہتے ہیں کوویٹ کے سمائے میں جو جو ہمارے لوگ جو بھار تھے ان کے لئے جو وندہ بھارت مشن جو کیا گیا یا اکرین کے یود میں جو ہمارے ودھیارتی یا آپ دیکھئے ٹیکنالوجی کے اس طرح پہ 5G سٹیک ہو یا ابھی ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہیں قریب اسی دیشوں میں ہم آج ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں تو اب جو آپ کا سوال ہے لیڈنگ پاور نیبر ہوت فرسٹ کھاڑی کے بارے جو آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے رشتے جو ہیں آپ یو اے ای اور سعوڈی کے ساتھ دیکھیں اور آپ دس پندرہ سال آپ کی امیج کیا تھی ان دیشوں کے بارے اور کتنا بدلہ بٹا ہے تو آپ ہی بتائیے مجھے بدلہ ہم کو بلکل ساپ دکھائی دیتا ہے